بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آشورہ فاق دوائی ایلومینہ کے متعلق ہم جانیں گے ایلومینہ جو ہے ایک بہت بڑی دوائی ہے ایلومینہ کی جو مین اثرات ہیں جو یہ خوشکی کی دوائی ہے جلیوں کی خوشکی کی دوائی اور اوزلات میں خوشکی کی دوائی ہے اوزلات میں جو ہے فالجپن کا شکار ہوتا ہے بڑے لوگ جو ہے اس میں بہت زم ابتلا ہوتے ہیں چونکہ اس کا جو ایلومینہ کا اثر ہے یہ ازا کے اوپر بہت نمائع ہوتا ہے یعنی اس کا جو اثر ہے وہ سستی ہے یعنی کچھ بھی کام کرے گا وہ سست ہوگا حتیٰ کہ پشاب کرے گا وہ بھی آہستہ آہستہ خارج ہوگا اور نرم پہانا جو ہے اس کو بھی نکالنے کے لئے مریض کو کافی زور لگانا پڑتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو فیل ہے پہانا کرنے والا جو کام ہے وہ سست پڑ گیا ہے وہ پراپر طریقے سے کام نہیں کر گا تو اس لئے ہمیں جو ہے وہ ایلومینہ کو ذرا دیکھنا چاہیے ایلومینہ جو ہے یہ ذہن کی بہت بڑی دوائی ہے جسم کے اوپر بڑا اچھا اس کا کام ہے آنکھوں کے اوپر اس کے بڑے اچھے فنکشنز ہیں ناک کے اوپر ہے چہرے کے اوپر ہے تو ہم اس کو باری باری ہم اس کو سٹڈی کریں گے سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے اس کا جو پیشنٹ ہوگا یہ بہت زیادہ قاہل ہوگا اور اپنی شناحت میں وہ جو ہے وہ شناحت کو صحیح طریقے سے نہیں بیان کر پاتا بہت جلد باز ہوتا ہے اس کو احساس ہوتا ہے کہ وقت جو ہے وہ بہت آہستہ آہستہ گزر رہا ہے اور اس لئے وہ اس کا مزاج جو ہے اور وقت تبدیل ہوتا رہتا ہے اس کا ذہن جو ہے وہ پراغندگی والا ہوتا ہے خیالات جو ہیں وہ ہمارے وقت حراب ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی بندہ اس کے متعلق باتیں کر رہے مریض کے اندر جلد بازی جو ہے وہ حد سے زیادہ پائی جاتی ہے اور وہ دنیا کی رفتہ اس کو دنیا کی رفتہ آرسوس محسوس ہوتی ہے خودکشی کے خیالات آتی ہیں چاکو چھوری یا ہنجر وغیرہ کو دیکھنے پر اس کو خودکشی کا اس کے اندر جو ہے وہ نارکنے والا میلان موجود ہوتا ہے پاگلپن کا اندیشہ ہوتا ہے اور اس کا جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کا جو سر ہے وہ ہمارے وقت جو ہے اس میں چکر آتے رہتے ہیں اور اس کو یہ محسوس ہوتا ہے جیسے سر کے اوپر کسی نے تانگ ٹوپی جو ہے وہ پہنا دی ہوئی ہے اس کا جو پیشنٹ ہوگا اس کو ناشتہ کرنے پر ہمیشہ جو ہے افاقہ ہوتا ہے اس کی سر کی درد کی علامتیں بہتر ہو جاتی ہیں سر کے اوپر جو ہے پھنسیاں پھوڑے اگر سر خراب ہو اور اس کی تمام علامات جو ہیں وہ صبح کے وقت جو ہیں ناشتہ کرنے پر اس کی علامتیں میں کمی آ جاتی ہے اس کا جو پیشنٹ ہوگا اس کی آنکھیں اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو یہ پیشنٹ بہنگی پن کا ہوگا اس کی آئی سیٹ ویک ہوگی یہ آنکھوں کی پوتییاں اس کی کمزور ہوتی ہیں بہنگا پن کا احساس ہوتا ہے اور آنکھوں کے اندر خاص قسم کی اس کو رڈک سی یا چوٹ سی چوٹ لگنے کا احساس پیدا ہوگا اس کی جو پیشنٹ کی علامات ہیں وہ صبح اور شام کے وقت جو وہ زیادہ جاتی ہیں اور کھانا کھانے کے بعد ہمیشہ جو ہے وہ اس کی آنکھوں کا وصلہ جو ہے وہ ہمیشہ کم ہو جاتا ہے اس کا جو پیشنٹ ہوگا اس میں کانوں کی بنبناہٹ کانوں کی اندر شور گرہ چمک کی آوازیں اور خلق اور کان کی درمیانی نالی جو ہے وہ بند محسوس ہوگی مردی یہ محسوس کرے گا یہاں وہ کسی نے کوئی ڈارٹ لگا دیا ہوگا یہ جو پیشنٹ ہے ایلومینہ کا اس کا ناک جو ہے وہ اس میں کھرنڈ ہوں گے اس میں گاڑا مواد ہوگا اور مریض ہما وقت ناک کو صاف کرتا رہے گا ناک کے اندر سے وہ کرسٹس وغیرہ سے نکالتا رہے گا اس کا پیشنٹ جو ہے یہ ہما وقت میوس ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے اس کو کچھ مسئلہ بھی ہو تو یہ پریشان ہو جاتا ہے چہرے کے اوپر تناو محسوس ہوتا ہے اور چہرے کے اوپر اس کو انڈے کی سفیدی کا جو ایک لیپ سا کر کے خوشک کر دیا اس طرح اس کی سنسیشن ہوتی ہے کہ جیسے چہرے کے اوپر کسی چیز کو چیز لیپ کر دے گی ہے اس کا پیشنٹ جو ہے وہ ہما وقت یہ احساس کرتا ہے کہ وہ اپنے جسم سے باہر نکل کا گھوم رہا ہے اور سر میں ہر وقت کوئی نہ کوئی چیز گھومتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے اس کا پیشنٹ جو ہے وہ اس کی کان کی جو کانوں میں بنبناہٹ کے ساتھ سیٹی بجنے کی آوازیں اور گھنٹا بجنے کی آوازیں ٹن ٹن کی آوازیں جو ہیں وہ ہما وقت اس کو محسوس ہوں گی اس کے پیشنٹ کے آپ ایلومینا کے چہرے کو دیکھیں گے تو چہرے کی حوالے سے چہرے پر ورم اور بھاری پان جو ہے وہ محسوس ہوگا خصوصا جب صبح اٹھتا ہے پیشنٹ تو چہرہ جو ہے ورم سے بربور ہوتا ہے اور اس کے ہونٹ اگر آپ دیکھیں گے تو ہونٹ پھٹے ہوئے کٹے پھٹے جلے سڑے اور ایک اس کے اندر ہٹوں کے اندر کوئی تاوانہ ہی محسوس نہیں ہوگی اور چہرہ جو ہے وہ غمگین ہوگا زرد ہوگا اور چہرے کی جو چہرہ کا اصل کلر ہے وہ فیڈ ہوتا ہوئے محسوس ہوگا اور کھانا کھانے کے بعد جو ہے جو ہے اس کے علامات میں وقتی طور پر کمی واقع ہو جاتی ہے اس کا پیشنٹ جو ہے لکمہ نکل دے وقت کھانا کھاتے وقت گلے کے نیچے سے میدے کی تنگی کا احساس جو ہے اس کا رونا روتا رہتا ہے جیسے کہ یہ لائکو بوڈیم کے اندر ہوتا ہے لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں ساتھ گلے میں دباؤ بھی ہوتا ہے جیسے وہاں کوئی ڈیلا رکھا ہے یا جیسے کوئی لمپ رکھا ہے یا جیسے مکھن کی ایک پیڑا ہوتا ہے یا مٹی کا ایک ڈیلا یا کسی چیز کی ڈیلا سا محسوس ہوتا ہے اور خشکی اور چھیلن محسوس کرتا ہے اس کا جو پیشنٹ ہوتا ہے ہمہ وقت گلے کو لگاتار صاف کرنے کا ملان ہوتا ہے بار بار کھڑکڑا کے گلے کے اندر سے کوئی نہ کوئی چیز نکالنے کی کوشش کرتا ہے یہ اس کا ملان ہے اور ہمہ وقت یہ ملان اس کو ہوتا ہے کیونکہ اس کا گلہ خشک ہوتا ہے گلے کی خشکی کے ساتھ ہی اس کو ایسے مصورت ہے جیسے خلق میں کوئی ڈاٹ لگا ہوا ہے یا خلق میں کوئی کرچیں ہیں یا خلق کے اندر کوئی متورم ہوئی چیز ہے یا خلق میں کوئی کانٹے پڑے ہوئے ہیں یا خلق کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی سنسیشن مصورت ہوتی ہے جیسے خلق جو ہے وہ صحیح طریقے سے کھولا ہوا نہیں ہے خلق میں جو ہے خوشکی اور پھوڑے کا سا درج جو ہے یہ عام پائے جاتا ہے ایسے پیشنٹ ایسے لوگ جو دبلے پتلے ہوں لین پیپل جو ہیں اور وہ لیکچرار ہوں کالجوں میں نینے تو ان کی خلق کی خرابیاں اور بلگم جو ہے وہ خلق میں گرے تو وہاں پر بھی اس کا جو ہے وہ الومینا کا استعمال کرنا چاہیے الومینا کا جو پیشنٹ ہے اس کو کسی بھی خوراک کا ذائقہ محسوس نہیں ہوتا اس کو گوش سے نفرت ہوتی ہے اور اس کی جو کھانے کی خواہشات ہوتی ہیں یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جیسے مٹی ہے چاک ہے پینسل ہے اس طرح جو ہے وہ کلے ہے جیسے چکنی مٹی ہوتی ہے اور ایسے بچے جو الومینا کے جو بچے ہوتے ہیں یہ ہمیشہ دیواروں سے کھرچ کھر کے چیزیں کھاتے رہتے ہیں اور ان کے اندر یہ بہت زیادہ خواہش ہوتی ہے اور جو عورتیں ہوتی ہیں وہ کچھے چاول کھاتی ہیں گاچی وغیرہ استعمال کرتی ہیں یا کچھ ایسی چیزیں جو مٹی وغیرہ ایون ریت بھی کھا لیتے ہیں تو یہ تمام چیزیں جو غیر منحضم ہونے والی ہیں ان کو کھانے کے شدید ترین خواہش ہوتی ہے اس کے علاوہ جو ہے اس کا پشنٹ جو ہے یہ آلو اس کو موافق نہیں آتے لیکن یہ آلو کھانے سے باز نہیں آتا کھانے کی خواہش اس کو بالکل نہیں ہوتی اور غزہ کی نالی میں شدید سکڑا ہوتا ہے اس کے پشنٹ کی اگر آپ پیٹ کا معنی کریں یا پیٹ کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ ہرنیا کی بہت بڑی دوائی نظر آئے گی ہرنیا کے اوپر یہ اس کا بہت اچھا اثر ہے اور جگر میں کوٹے پیٹے جانے کا آج ساتھ درد بھی جو اس کو محسوس ہوتا ہے اس کی تمام علامات جو ہیں وہ جکر بیٹھنے سے بڑھ جاتی ہیں اس کا جو پشنٹ ہوگا اس کو تھوڑا سا پہانہ کرنے کے لیے بھی بہت زیادہ زور لگانا پڑے گا کیونکہ اس کا جو ریکٹم کا نظام ہے بڑی آن کا نظام ہے وہ بہت زیادہ سست ہو جاتا ہے اور اس فیل کو سستی کی وجہ سے یہ بڑے لوگوں میں بہت زیادہ اچھا کام کرتی ہے ایسے بڑے جن کو پہانہ جو ہے وہ زور لگا کے کرنا پڑے چاہے پہانہ پتلا ہو نرم ہو اس کے علاوہ بھی اس کو زور لگانا پڑتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا فنکشن خراب ہو چکا ہے چھوٹے بچے جو ہیں وہ بھی بڑوں جیسے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی جو کبز ہے کئی کے دن پہانہ نہیں کرتے یا اگر پہانہ کرتے ہیں تو وہ ان کو صحیح طریقے سے خارج کرتے ہوئے ٹینشن ہوتی ہے اور مکت سے خون کے ٹکڑے نکلتے ہیں یا بابا سیری کنڈیشن ہو جاتی ہے یا مکت کا کینسر ہو جاتا ہے یا مکت پر خارج ہو جاتی ہے تو وہاں پر بھی الو مینا جو ہے وہ نیاب کام کرتی ہے آگے ہم دیکھیں گے تو یہ مسانے کے اوپری بڑا اچھا کام کرتی ہے پشاب اس وقت تک خارج نہیں ہوتا جب تک بہت زور نہ لگا جائے جب زور لگا جاتا ہے پھر ہی پشاب کا اخراج ہوتا ہے اور پشاب کرتے وقت اس کو زور لگانا پڑے جس کے ویسے دس نکل آجتے ہیں یا پشاب پہانہ کرنے کے بہت دیر پہلے پہانے کی خاجت ہو اور پھر پہانہ کرتے وقت زور لگانا پڑے اس کا جو پشنڈ ہوگا ہے اس کی جو میل پار ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے آزگود انزال ہو جاتا ہے اور جو خسی ہیں اس میں شدید درد ہوتی ہے اور عورتوں کے حوالے سے یہ رحم کی بہت بڑی دوائی ہے جس کو تقریبا نظرانداز کی جاتا ہے یہ پلسٹیلا سے مشابہ دوائی ہے اس کے جو پشنڈ ہوتا ہے اس کو لکوریا بغیرہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور زرد رانگ کا لکوریا اس کو بڑی کسرہ سے آتا ہے شرمگاہ میں اس کو سنیا چبنی محسوس ہوتی ہیں اور حمل کے دران علاتِ حضم اور شکم کی تقلیف جو ہے وہ اکثر ہو جاتی ہیں اور اس کا حازمہ خراب رہتا ہے اور پیٹ میں درد رہتا ہے اور بوجھ رہتا ہے جس کے ویسے مریضہ کو بار بار جو ہے وہ رتوبت جو ہے وہ نکلتی رہتی ہے اس کا جو پشنڈ ہوتا ہے اس کے خلق میں جو ہے وہ پشنڈ فیل کرتا ہے جیسے جلد جو ہے وہ لٹک رہی ہے اور گردن کے بائیں طرف کی گردود پا ورم ہوتی ہے پیٹ میں چھوٹ کا سا درد ہوتا ہے اور ہاتھوں اور پاؤں میں یہ فالج کے مریضوں کے لیے بہت اچھا کام کرتی ہے اس کا جو سب سے مخصوص پوائنٹ یہ ہے کہ اس کا پشنڈ بہائی تھکا ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے مریض کو لیٹ جانا پڑتا ہے زکام کا جلدی جلدی ہو جانا چلنے پر لٹکڑا ہٹ جسم میں لرزنے والی کمزوری اور مریض جو ہما وقت ریڈ کی ہڈی کی بیماریاں فالج اور آنکھیں مند کر کے پیشنٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو ریلیکس محسوس کرتا ہے اور مریض جو ہے ہما وقت یہ چیز کا رونا روتا ہے کہ وہ اس کو فالج جیسی کفیت ہے اس کی ٹانگیں کام نہیں کر رہے جلد کے حوالے سے یہ بہت اچھی دوائی ہے یہ نقابل برداش خارج کو ٹھیک کرتی ہے بستر کی گرمی سے اس کی خارج بڑھ جاتی ہے اور مریض جو ہے وہ خارج کر کر کے اپنے جسم سے خون نکال لیتا ہے یہ سلفر میزیریم اور کلیمیٹس مرکسال سے اچھا کام کرتی ہے جب پیشنٹ کو خارج جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اس کی علامتیں جو ہیں ہر دوسرے دن بڑھتی ہیں اور وقفہ دے کر آتی ہیں جمعہ کے بعد اس کی علامتیں جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں اور ٹھنڈے وانیوں میں دونے سے نہانے سے علامات میں کمی بڑھ کر جاتی ہے اس کی جو معامل دوائی ہے وہ برائی ہونی ہے اس دوائی کو آپ جو ہے وہ ٹین میں استعمال کریں اور اس کے سرات کا انتظار کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی السلام علیکم